ہزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دربار لگا ہے ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پوچھا کیا ماجر ہے بھئی اس نے کہا جی واقعہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں لیکن میں نے قصدن قتل نہیں کیا ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں جا رہا تھا راستے کے اندر سبز چراغہ تھی میرا ہونٹ بھوکا تھا اس چراغہ میں داخل ہو گیا اس کے بوڑے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے ہونٹ کو مارا اس کی آنکھ نکل گئی مجھے بڑا عصہ آیا میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراں فوت ہو گیا میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا لیکن بارالما اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا لیکن میں ایک محلت مانتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمہ ہے میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے ہی بتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا اگر آپ مجھے تین دن کی محلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا پھر یہ پھندہ پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لئے تیار ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص تری زمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لئے تیار اس نے دائیں بائیں دیکھا پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا واقف ہی نہیں تھا ایک اجنبی شخص تھا حضرت عبوزہ غفاری کھڑے ہو گئے کہا حضرت عمر میں اس کی زمانت دیتا ہوں زمانت دے دی گئی وہ چلا گیا تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے درباد لگ گئے ابھی تک آنے والا نہیں آیا لوگوں نے کہا عبوزہ تو نے غلطی کی ہے ایک اجنبی کی زمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا اور مینصہ فرماتے ہیں ایک وار جو بھائیں اڑ جان دے اور فیر قدی نہ فس دے ظاہر ہے وہ چلا گیا واپس تو نہیں پلٹ کہے گا اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے تو تم نے یہ کیا غلطی کی خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈال لینا لیکن بارال میں نے اس کی زمانت دی ہے کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دروار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں ماذا چاہتا ہوں اب جو حکمیں پورا کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پھانسی کے حکامات جاری کر چکے تھے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تُو نے اس کی زمانت کیسے دی جب تُو اسے جانتا نہیں تھا تو سنوے حضرت عمر غفاری نے کیا کہا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی زمانت دیتا تو میں نے اس لئے زمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے زمانت مانگی تھی پورے شہر میں کوئی زمانت دینے والا نہیں تھا انہوں نے تو زمانت دے دی میں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا تجھے جانتا کوئی نہیں تھا نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو تجھے یہ دوبارہ موت کے موں میں کیوں اپنا سر رکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی زمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فانسی کے حکام جاری کیے تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے موں پہ ملیں گے ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری کہانی ہے لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورت حال ہے نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کردار رہا